بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو لفٹنگ اور کرین کے ٹاپک پر ہم تفصیل کے ساتھ ویڈیوز بنا چکے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں وہ نارمل لفٹنگ کے اوپر بنائی ہیں وہ لفٹنگ کم حضرات رکھتی تھی اپنے اندر لیکن جو ہی لفٹنگ اپنے اندر زیادہ خضرات رکھتی ہے اس کو کرٹیکل لفٹنگ کہا جاتا ہے زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے زیادہ نقصان کر سکتی ہے کرٹیکل لفٹ کی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر کرٹیکل لفٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے ایک ریٹن پلان بنے گا جس کو کرٹیکل لفٹنگ پلان کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سیفٹی کے اندر پلان کو سمجھ لیں کہ پلان کیا چیز ہوتی ہے جب بھی کوئی ایکٹیویٹی زیادہ حزیڈس ہو جاتی ہے زیادہ رسکی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ریٹن پلان بنتا ہے نارملی ہر ایکٹیویٹی کے لئے پلان نہیں بنتا جیسے نارمل ایکسکاویشن ہے اس کے لئے پلان نہیں بنتا لیکن جب بھی اور سی ٹائپ کے لئے ڈیپتھ ایٹ فیٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے یا ٹونٹی فیٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو کسی بھی ایکسکاویشن کے لئے پلان بنتا ہے کیونکہ ایکسکاویشن نارمل ایکسکیویشن سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے زیادہ گیری ہو گئی ہے اسی طرح سے ہر سکافولڈنگ کے لیے پلان نہیں بنتا جب سکافولڈنگ کریٹیکل ہو جاتی ہے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے لمبائی کے اصاب سے یا ویزن کے اصاب سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے تو سکافولڈ پلان بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی جب نارمل سے زیادہ رسکی موڈ کی طرف جاتی ہے تو اس کے لئے پلان بنتا ہے جو ریٹن میں ہوتا ہے اس پلان کا مطلب یہ ہے کہ اب ایکٹیویٹی نارمل سے زیادہ حزرس ہو گئی ہے زیادہ کرٹیکل ہو گئی ہے اب اس کو زیادہ پرکاشنز کی ضرورت ہے زیادہ اوشیار رینے کی زیادہ سیفٹی کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھتے ہیں سعودی آرامکو کے نزدیک کون کون سی لفٹنگز کرٹیکل لفٹنگ کے لسٹ میں شامل ہیں سعودی آرامکو میں کرٹیکل لفٹ کی ایک لمبی لسٹ ہے جو آپ یہاں دیکھیں گے لیکن ہر ایک پوائنٹ کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے ہم تفصیل انہی لفٹ کی بیان کریں گے جو آپ کو آرامکو سائٹس پر زیادہ دیکھنے کو ملیں گی سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں کہ اگر ہماری کرین یا کرین کا کوئی بھی حصہ کسی ویسل پائپنگ یا ایکویپمنٹس جن میں ہائیڈرو کاربنز وغیرہ ہوں آئیلینڈ گیس سٹیم ہوں ان کے اندر باپ ہو یا کوئی بھی پریشرائزڈ لیکوڈ ہو یا گیس ہو ان سارے ایریاز سے دیس میٹر سے باہر ہماری کرین ہونی چاہیے اگر دیس میٹر کے اندر ان کے ریڈیس میں کرین کا کوئی بھی حصہ ایک فوٹ یا اس سے بھی کم اگر اس ریڈیس کے اندر آ جاتا ہے دیس میٹر کے اندر اندر تو یہ کریٹیکل لفٹ ہو جائے گی ہماری کرین کو اس دیس میٹر سے باہر رہنا چاہیے تو پھر یہ کریٹیکل لفٹ نہیں ہوگی اگر اس دیس میٹر کے اندر ایک انچ بھی آ جاتا ہے تو یہ کریٹیکل لیفٹ ہوگی اور کریٹیکل لیفٹ پلائن بنے گا اس کے لیے پھر یہی فارمولا اپلائی ہوگا جہاں کہیں آبادی والا ایریا ہوگا بلڈنگیں ہوں گی ریائش کی امارتیں ہوں گی گر ہوں گی یا ٹرافک کے ایریاز ہوں گے ان کے لیے بھی یہ دیس میٹر کا فارمولا اپلائی ہوگا ان سے دیس میٹر دور کرین یا کرین کا کوئی بھی ایسا رہنا چاہیے اگر دیس میٹر کے اندر آ جائے گا تو یہ بھی کریٹیکل لیفٹنگ ہوگی اسی طرح سے ریلوے کے لیے ریلوے لائن کے لیے بھی یہی فارمولا ہے ریلوے لائن سے ہماری کرین یا اس کا کوئی بھی ایسا دیس میٹر دور رہنا چاہیے ضرور نہیں تو کریٹیکل لیفٹنگ ہے اور کریٹیکل لیفٹ پلان بنے گا اسی طرح سے کرین کے نارمل بوم کے ساتھ اگر کوئی اور چیز اٹیچ کرنی ہو تو یہ بھی کریٹیکل لیفٹنگ ہوگی ایٹیچمنٹ سے مراد اس کا فلائی جیبہ ہو گیا میان باسکٹ ہو گئی یا کوئی بھی اور چیز اٹیچ کرنی ہو یہ کریٹیکل لیفٹنگ ہی ہوتی ہے اسی طرح سے چالیس ٹن اور اس سے زیادہ چالیس ٹن بھی اس میں شامل ہے اور اکتالیسوہ ٹن بھی اس سے زیادہ جتنا بھی ہے یہ کریٹیکل لیفٹنگ ہے اگر ویضن اتنا زیادہ ہو گیا تو چالیس ٹن سے کم یعنی انتالیس وان ٹن کرٹیکل لفٹنگ میں شامل نہیں ہے اسی طرح سے کرین کبھی بھی ٹائروں کے اوپر کھڑی رہ کے وزن نہیں اٹھاتی یا وزن اٹھا کے موو نہیں کرتی کرین ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے اس کی آؤٹریگر کھلتے ہیں کمپلیٹلی جیسے ہم نے کرین والے چپٹر میں دیکھا تھا تو سارا وزن کرین کا آؤٹریگرز کے اوپر ہوتا ہے ٹائر ہوا میں ہوتے ہیں تو یہ وزن اٹھا سکتی ہے اگر کوئی کرین ٹائروں کے اوپر وزن اٹھائے تو اس کو آن ربر کہتے ہیں اور اگر کوئی کرین وزن اٹھا کے موو بھی کرے تو اس کو پک اینڈ کیری کہتے ہیں عموماً اس طرح سے الاؤڈ نہیں ہوتا لیکن کچھ کرینز ایسی ہیں جو ایسا کر سکتی ہیں ساری کرینز آن ربر یا پک اینڈ کیری نہیں کر سکتی تو یہ اگر سچویشن ہوگی آن ربر یا پک اینڈ کیری تو یہ بھی کریٹیکل لفٹنگ ہے ہر کرین کی ایک ریٹیڈ لوڈ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ یہ کتنا وزن سیف طریقے سے اٹھا سکتی ہے یہ کرین کے اوپر لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے کسی بھی کرین کی جو ریٹیڈ لوڈ کیپیسٹی ہے اس کے ایٹی فائف پرسنٹ سے زیادہ کبھی بھی ہم نے لفٹنگ نہیں کرنی فرض کرتے ہیں ایک کرین کی ریٹیڈ لوڈ کیپیسٹی ہنڈرڈ ٹن ہے یعنی یہ کرین سو ٹن کی کیپیسٹی رکھتی ہے سو ٹن کا وزن اٹھا سکتی ہے تو ہم نے اس کے ایٹی فائف پرسنٹ یعنی پچاسی ٹن سے اندر اندر ہی رہنا ہے کبھی بھی ہم نے ایٹی فائف پرسنٹ کو کراس نہیں کرنا اگر ایٹی فائف پرسنٹ سے زیادہ اٹھانا ہے یعنی چھاسی ستاسی ٹن اٹھانا ہے تو یہ کریٹیکل لفٹنگ ہے اور اس کے لیے لفٹنگ پلان بنے گا یہ کریٹیکل لفٹنگ ہے پر ہم نے لفٹنگ کرنی ہے جہاں پر ایکسپلوجن فائر ہائی ایٹ کے ایزرز موجود ہیں یہ بھی کریٹیکل لفٹنگ ہوگی بجلی کی لائنوں سے دیس میٹر کے ریڈیس کے اندر اگر کرین کا کوئی بھی حصہ آتا ہے تو یہ بھی کریٹیکل لفٹنگ ہوگی جب اتنی لمبی ہائٹ ضرورت ہے کہ کرین کا بوم کمپلیٹ کھل گیا اور اس کے ساتھ فلائی جیپ بھی اٹیج کر کے تو ہم نے مطلوبہ ہائٹ تیک کرین کا بوم پنچایا تو یہ بھی کریٹیکل لفٹنگ ہوگی اس کے علاوہ بھی کچھ لفٹس کریٹیکل لفٹس ہیں جن میں ٹیلنگ ٹینڈم اور ٹرننگ لفٹس وغیرہ ہیں ٹینڈم اور ملٹیپل لفٹ ایک ہی لفٹ کے دو نام ہیں ٹیلنگ اور ٹرننگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں ان تینوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو سمجھاؤں گا فیلال کے لیے ان تینوں کے لیے آپ سادہ سے نشانی ذہن میں رکھیں کہ ان تینوں میں ایک سے زیادہ کرینز استعمال ہوں گی دو تین چار ہو سکتی ہیں لیکن ایک اکیلی کرین کبھی بھی نہیں ہوگی اب ان ٹیلنگ ٹینڈم اور ٹرننگ لفٹ کے لیے جو ریکوائرمنٹ سے ہیں وہ کچھ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ جو پوائنٹ ہے کہ ان میں جتنے بھی کرینز استعمال ہوں گی جو شامل ہوگی دو کرینیں ہیں تینیں یا چاریں ان کی جو ریٹیڈ لوڈ کیپیسٹی ہوگی فرج کر لیتے ہیں سو سو ٹن کی تین کرینیں لگی ہوئی ہیں ایک ہی لوڈ کو اٹھا رہی ہیں تو ہم ان تینوں کا ہر ایک کرین کا جو ریٹیڈ لوڈ کیپیسٹی ہوگی اس کو ٹوائی فائف پرسنٹ ڈی ریٹ کریں گے پچیس فیصد اس کا ہم شامل ہی نہیں کریں گے ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ پچیس فیصد ہے ہی نہیں یعنی سو ٹن کی کرین کو ہم پچیسٹر ٹن سمجھیں گے کہ یہ پچیسٹر ٹن کی ہے اسی طرح سے جو اسی ٹن والی کرین ہوگی اس کا بھی پچیس پرسنٹ نکالیں گے مطلب جو کرین جتنی کیپیسٹی کی ہوگی اس کو ہم پچیس پرسنٹ کم کنسیڈر کریں گے اس کے آگے والا پوائنٹ کہ یوٹیلائز کرینز آف دا سیم سائز جو بھی کرینز شامل ہوں گی فرض کر لیتے ہیں ایک لوڈ کو تین کرینز مل کے اٹھا رہی ہیں تو ان سب کا جو سائز ہے کرینوں کا ان کی جو کیپیسٹی ہے یعنی سو ٹن کی ایک ہے تو تینوں سو ٹن کی ہوں ان کا جو کمپنی ہو بنانے والی مینوفیکچرر وہ بھی سیم ہو ایک ہی کمپنی کی ہوں ان کا مادل جو ہے جس سال یہ بنی تھی وہ ساری ایک ہی سال کی ہوں لیکن یہ سب چیزیں شرط ہیں ان کے لیے کہ اگر پاسیبل ہے تو ایسا ہونا چاہیے لیکن پریکٹیکلی سائٹ پر کچھ چینجز بھی ہو جاتی ہیں کچھ مادل اپ ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں کچھ تھوڑا بہت ان میں فرق بھی ہوتا رہتا ہے جو سائٹ پر چلتا ہے اور آرام کو اس کو ایکسپٹ بھی کرتا ہے لیکن پیپر میں آپ نے جو سوال کا جواب دینا ہے یہ انٹرویو میں وہ ایسے ہی دینا ہے کہ یہ سب چیزیں ان کی سیم ہونی چاہیے اس کے آگے والا پوائنٹ کہ جتنے بھی یہ کرینز انوالو ہوں گی ان میں سے ہر کرین کا الگ لیفٹنگ پلان بنے گا اگر تین کرینز ہیں تو تینوں کا الگ الگ لیفٹنگ پلان بنے گا لیفٹنگ پلان کیسا ہوتا ہے وہ بھی اس ویڈیو کے آخر پر اٹیچ کروں گا اس میں آپ ساری لٹیل دیکھ لینا اور کوئی بھی کرٹیکل لیفٹنگ ہوگی تو اس کو سپروائز جو کرتا ہے جو سب سے زیادہ ریسپنسپل بندہ ہے وہ ریگر لیول ون ہی ہوتا ہے وہ لیول ٹو یا لیول تھری کے حوالے کرکے سائٹ چھوڑ سکتا ہے اس کی کنڈیشنز بھی آگے پڑیں گے لیکن کچھ کرٹیکل لیفٹ ایسی ہیں جن میں ریگر لیول ون کا سائٹ پر رہنا ضروری ہے وہ سائٹ پر موجود رہے گا خود بھی تو ہی یہ لیفٹ سٹارٹ کی جا سکتی ہے آدروائز نہیں جیسے ابھی پریکٹیکل یہ ایک تینڈم لیفٹ آپ کو دکھاؤں گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ ریگر لیول تھری بھی سائٹ پر موجود ہیں لیکن لیول ون بھی موجود ہے کیونکہ تینڈم لیفٹ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ خود بھی سائٹ پر رہے گا